اسلام علیکم ٹیلنٹ نیوز میں خوش آمدید میں ہوں محمد حسیب خان اور میں ہوں رمشا شبیر شامل کرنے کے سب سے پہلے ڈسٹریک نیوز ہیڈلائنز کند کوچ کے نواہی گاؤں سکندر باجکانی میں بارش کے بائیس گھر کی دیوار گر گئی تیس قربانی کے جانور ملبے تلے دبکر جا بہا متاثرہ شخص کے گھر ماتم برپا قربانی کے کروڑوں روپے کے جانور مرنے سے بیوباری روتا پیٹتا رہا متاثرہ شخص کی انتظامیہ سے مدد کی اپیل قانون کے محافظ خود ہوئے اغوا عام آدمی عدم میں تحفظ کا شکار کند کوٹ میں گپلو پولیس تھانہ کے حدود سے پی پی ال گیس فیلڈ کے سیکیورٹی پر معمول تین ایف سی اہلکار اغوا اغوا کی تصدیق ہونے کے بعد اغوا کاروں پر مقدمہ درج پولیس کے مطابق چار روز قبل تین ایف سی اہلکار گیس اخراج کوئے نمبر اکتیس پر ڈیوٹی سارا انجام دے رہے تھے کہ اغوا ہو گئے اہلکاروں کی بازیابی کے لیے کچھے میں آپریشن شروع گجرات میں خونی ڈکیتیاں بڑھ گئیں ڈاکوں کی راہگیر تاجر اور شہریوں کے ساتھ لوٹ مار کا سلسلہ جاری مسلح ڈاکوں کی گولڑا حاشم بھگوال روڈ اور نصیرہ روڈ کے بارہ خانے میں ڈکیتی مزہمت وارداتیں بیس سالہ نوجوان دوران ڈکیتی مزہمت کے بعد قتل دوسری جانب گولڑا حاشم کے قریب مسلح ڈاکوں کی دوران ڈکیتی گاڑی پر فائرنگ بھگوال روڈ پر مسلح ملزمان رہگیر کو لوٹ کر فرار ملزمان خونی بارداتوں کے بعد جائب گواں سے فرار مقدمات درش تاحال ملزمان گرفتار نہ ہو سکے سرگودہ پولیس کی بڑی کارروہی پینل صوبائی ڈاکیت گینگ گرفتار پولیس کے مطابق ناصرو اور مزہرو گینگ سے گن پوائنٹ پر لوٹا گیا لاکھ ہماریت کا مال مصروع کا برامت کر لیا گیا ملزمان کا دوران تفتیش دس بڑی بارداتوں کا انکشاف ڈاکیتی کے دوران سینی گئی نقد تلائی زیورات موٹر سائیکل اسلحہ قیمتی اشیاء بھی برامت ملزمان ناکے لگا کر شہریوں کو گن پوائنٹ پر کنگال کر دیتے تھے سانگلہ ہل پولیس کی جرائیم پیشہ ناصر کے خلاف مختلف کارواہیاں قتل اقدام قتل کے ملزمان گرفتار ملزمان کے قبضے سے دو عدد پسٹل پرامت مقدمات درج مزید تفتیش کا عمل جاری سرگودہ میں تھانہ بھلوال صدر پولیس کی بڑی کارواہی چودہ سال سے قتل اقدام قتل کے مقدمات میں مطلوب تین اشتہاری مجرمان گرفتار وقوع میں استعمال ہونے والے اسلحہ موٹر سائیکل برامت مقدمات درج ملتان پولیس کی کامیاب کارواہی علاقے گلگشت کالونی کے احمد روف کے گھر سے چوری ہونی والا پچاس تولے تلائی زیورات نقضی چیک بوک اور ڈی وی آر کریس کر کے برامت کر لیا ایک ملزم گرفتار گریلو ملازم ہی چور نکلا چنیوٹ میں ناخلف بیٹے کا ضعیفل عمر والدہ پر بدترین تشدد بیٹے کے خلاف مقدمہ درج ملزم گرفتار پولیس کے مطابق ملزم غلام دستگیر نے اپنی والدہ ارشاد بی بی کو سوٹوں سے تشدد کا نشانہ بنایا زدو کوپ کیا پھر دھکے دے کر گھر سے نکال دیا والدہ نے ڈی پیو چنیوٹ اصد الرحمان کو داد رسی کے لیے درخواست دی شاہ کوٹ کی پولیس نے دنبا چور کو دھر لیا چوکی محمد پورا پولیس نے قربانی کا دنبا چوری کر کے فرار ہونے والے دو ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان سے چوری کیا ہوا دنبا برامت پولیس کے مطابق ملزمان نے گاؤں ولی پور بوڑا سے محمد آصف کا دنبا چوری کیا تھا دنبا مالک کے حوالے کر دیا گیا چونیا سمی تحصیل بھر میں عید الازحہ قریب آتے ہی چھوڑیاں ٹوکے بنانے اور تیز کروانے کا کام زغر پکڑ گیا دکانوں پر قربانی کے آزار تیز کروانے والے شہریوں کا رش پڑ گیا چھوڑیاں اور ٹوکے تیز کرنے کی عجرت میں دو گنا اضافہ نئے اوزاروں کے قیمتوں میں ہو شربا اضافے سے دکاندار اور شہری پریشان ڈپٹے کمیشنر میاں محمد رفیق احسن کا بورے والا میں آرزی موشی منڈی کا دورہ خریداروں کو فرہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا ڈپٹے کمیشنر کا مینسپل کمیٹی محکمہ لائف سٹاک سہت ریسکیو کے کاؤنٹرز کا بھی معاینہ منڈی میں صفائی سترائی پینے کے تھنڈے پانی لوگوں کے لیے بیٹھنے سائے کے انتظام اور دیگر سہولیات کو چیک کیا اور بہاول اگر میں زمینی الیکشن اور عیدالعزہ کے موقع پر امنا ماں کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس کا فلیگ مارچ فلیگ مارچ عبدالرزاق شہید پولیس لائن سے شروع ہو کر شہر کے مختلف علاقوں سے گزرا مارچ میں زلائی پولیس، ایلیٹ فورس اور ٹرافک پولیس کے دستوں نے حصہ لیا ہیڈلینز آپ نے جانے بولیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ کندھ کوٹ میں بارش سے گھر کی دیوار گر گئی تیس قربانی کے جانور دب کر جان بھاگ ہو گئے بتاثرہ شخص کے گھر میں ماتم برپا کندھ کوٹ کی تحصیل تنگوانی کے گاؤں سے کندر باج کانی میں بارش کے باعث بے پاری چاکر ملک کے گھر کی دیوار گرنے سے پچاس قربانی کے جانور دب گئے علاقہ مقینوں نے جانوروں کو نکالا تو تیس جانور جان بھاگ ہو گئے جس سے گھر میں کوہرام مچ گیا قربانی کے قرور روپے کے جانور ملنے سے بیپاری روتا پیڑتا رہا متاثرہ بیپاری نے انتظامیہ سے مدد کیا پیل کر دی ناظرین قانون کے محافظ خود ہوئے اغوا عام آدمی ادم تحفظ کا شکار کند کوٹ میں گپلو پولیس تھانہ کی حدود سے پی پی ال گیس فیلٹ کے سیکیورٹی پر معمور تین ایف سی اہلکار اغوا ہو گئے پولیس کے مطابق چار روز قبل تین ایف سی اہلکار گیس اخراج کوئے نمبر اکتیس پر ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے کہ اغوا ہو گئے گپلو پولیس تھانے کی حدود میں واقعہ پیش آیا اغوا کی تصدیق ہونے کے بعد اغوا کاروں پر مقدمہ درج کیا گیا ایف سی اہلکاروں میں شویب احمد محمد شویب اور راہیل خان شامل ہیں ایف سی انچارچ محمد عالم کی مدیت میں اغوا کا مقدمہ درج کر لیا گیا چار روز گزر گئے پولیس نے مقوی ایف سی اہلکاروں کو بازیاب نہ کرا سکیں دوسرے جانب گجرات میں خاریاں سرکل میں ڈاکوں کی گولی مار خونی ڈکیتیوں کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا مسلح ڈاکوں کی رہگیر تاجر اور شہریوں کے ساتھ لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے چوبیس گھنٹوں میں دوران ڈکیتی کے دوران فائلنگ کے واقعات میں اضافہ ہو گیا مسلح ڈاکوں کی گول رہ حاشم بھگوال روڈ اور نصیرہ روڈ کبارہ خانہ میں ڈکیتی مضاحمت وارداتیں نامعلوم مسلح ڈاکوں نے بیس سالہ نوزوان کو دوران ڈکیتی مضاحمت پر گولیاں مار دیں آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ڈی پیو منصور امان کی ہدایت پر تھانا سیٹی سانگلہ ہیل پولیس کی جرائیم پیشہ ناصر کے خلاف مختلف کاروائیاں قتل اقدام قتل کے ملزمان کی رفتار ملزمان کے قبضے سے دو عدد پسٹل برامت مقدمات درج تھانا سیٹی سانگلہ ہیل پولیس کے ایسے چو مظہر حسین کی سربراہی میں قتل کے مقدم ملوث ملزم فیزان ریاض نے ملزمان کے ساتھ عدد الفطر سے قبل محمد احمد کو فارنگ کر کے قتل کیا تھا ملزم فیزان کو جدید ٹیکنولوجی کی بدولت گرفتار کیا گیا مزید کاروائی کے دوران تھانا سیٹی سانگلہ ہیل پولیس نے اقدام قتل کے مقدمے میں ملوث دو مرکزی ملزمان وقاس اور فیصل کو بھی گرفتار کر لیا ادھر سرگودہ میں دھانا ملوال صدر پولیس کی بڑی کاروائی چودہ سال سے قتل و اقدام قتل کے مقدمات میں مطلوب تین اشتہاری مجرمان گرفتار کر لیا گئے وقوعے میں استعمال ہونے والا اسلحہ اور موٹر سائیکل بھی پرامت کر لیا گیا اشتہاری مجرمان کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے چودہ سال سے قتل و اقدام قتل کے مقدمات میں مطلوب اشتہاری مجرمان احسن غلام عباس اور عقیل عباس کو گرفتار کر لیا گیا ہے گرفتار ملزمان کے قبضے سے وقوع میں استعمال ہونے والا موٹر سائیکل اور دو کریشن کو بھی برامت کر لیا گیا ملتان کا رخ کریں جہاں پر ملتان پولیس تھانا گلگش نے گلگش کالونی احمد راؤف کے گھر سے چوری ہونے والا پچاس تولے تلائی زیورات مالیتی پچھتر لاکھ روپے تیس ہزار روپے نقدی چیک بک اور ڈی وی آر چار روز کے اندر ٹریس کر کے برامت کر لیا ملزمان کے رفتار آگھرے لوں ملازم ہی چور نکلا گلگش کالونی کے رہائشی محمد احمد راؤف نے تھانا گلگش میں ریپورٹ دش کرتے ہوئے بیان دیا کہ رات ڈیڑھ وجہ سے چار بجے کے درمیان ناملوم چوروں نے اس کے گھر میں داخل ہو کر علماری سے پچاس تولے تلائی زیورات تیس ہزار روپے نقدی اور ایک چیک بک چوری کر کے لے گئے اور ڈی وی آر بھی اتار کر لے گئے ہیں سی پیو ملتان خورم شہزاد حیدر نے ملزمان کو ٹریس کر کے برامت کی کے احکامات دیئے پولیس ٹیم نے فوری طور پر موقع پر جا کر جائزہ لیا اور ٹیکنیکل بنیادوں پر تفتیش شروع کر دی اسی دوران مدعی مقدمے کے گھرلو ملازم محمد آنسف کے خلاف شواہد ملنے پر گرفتار کر لیا گیا ملزم سے چوری شدہ پچاس تولے تلائی زیورات جس کی مالیت پچھتر لاکھ روپے بنتی ہے اور تیس ہزار روپے نگتی جبکہ چیک بک اور دیگر سامان پر آمد کر دیا گیا ادھر چنیوٹ میں ناخلف پیٹے کا زیفل عمر والدہ پر بدترین تشدد پیٹے کے خلاف مقدمات درج کر لیا گیا پولیس کے مطابق ملزم غلام دستغیر نے اپنی والدہ ارشاد بی بی کو سوٹوں سے تشدد کا نشانہ بنایا زدہ کوب کیا ملزم غلام دستغیر نے اپنی زیفل عمر والدہ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا والدہ ارشاد بی بی نے ڈی پی او چنیوٹ اسد الرحمن کو دادرسی کے لیے درخواست دی تھانہ سادر پولیس نے والدہ کی درخواست پر اتحفظ والدین آرڈرنس کے تحت مقدمہ درج کر لیا آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چونیا سمیں تحصیل بھر میں عید الازحہ قریب آتے ہی چھوڑیاں ٹوکے بنانے اور انہیں تیز کروانے کا کام زور پکڑ گیا دکانوں پر قربانی کے اوزار تیز کروانے والے شہریوں کا رش بھڑ گیا چھوڑیاں اور ٹوکے تیز کرنے کی اجرت میں دگنا اضافہ جبکہ نئے اوزاروں کے قیمتوں میں ہوش اور با اضافے سے دکاندار اور شہری دونوں ہی پریشان دکھائی دیتے ہیں دکانداروں کا کہنا ہے کہ لوہے اور بجلے کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے اوزار مہنگے ہو گئے ہیں اور ہمارا منافع بلکل معمولی رہ گیا ہے جبکہ دوسری طرف شہریوں کا کہنا ہے کہ سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے قربانی کا جانور خریدنے کے بعد چاکو اور چھوڑیاں خریدنے اور تیز کروانے آئے ہیں لیکن گزشتہ سال کے نسبت ریٹ پانچ گناہ زیادہ ہے سنت ابراہیمی ادا کرنی ہے اس لیے مجبوری میں ضائف قیمت دینے پر مجبور ہیں شہریوں اور دکانداروں نے حکومت سے فوری مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ڈیپٹی کمیشنر میاں محمد رفیق احسن کا عارضی مویشی منڈی بورے والا کا طورہ ڈیپٹی کمیشنر میاں محمد رفیق احسن نے عارضی مویشی منڈی میں خریداروں کو فرہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا ڈیپٹی کمیشنر میاں محمد رفیق احسن نے میونسیپل کمیٹی محکمہ لائف سٹاک سہت ریسکیو کے کاؤنٹرز کا بھی معاینہ کیا سرگودہ تھانہ سنہ والی پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریگ ٹاؤن، ایس ایچو تھانہ اور سنہ والے اقرار آباس نے مختلف مقامات کا دورہ کر کے بھاری مقدار میں شراب برامت کر لی مقدمہ درج کر لیا گیا تھانہ سنہ والی پولیس نے منشیات فروش کے خلاف کا اروای کرتے ہوئے ملزم نواز کے قبضے سے دو سو لٹر شراب برامت کر لی جبکہ ملزم نوید مسیح کے قبضے سے بیس لٹر برامت ملزم خادم مسیح کے قبضے سے شراب کی چار بوتلے برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا اور گرفتار کر لیا گیا ملزمان نے شراب ادول ازا کے دن شہر اور گرد نوامی فروخت کرنا تھی تین ملزمان کے خلاف منشیات فروشی کی دفعات کے تحت مقدمہ ترج کر لیا گیا حدر بھاول نگر میں زمنی الیکشن اور ایدول ازا کے موقع پر امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس کا فلیک مارش ترجمان پولیس بھاول نگر میں ایس ڈی پی او صدر سرکل مہر ندیم افضال نے فلیک مارش کی قیادت کی فلیک مارش عبدال ازاک شاہید پولیس لانسو شروع ہوا جو شہر کے مختلف علاقوں سے گزرا فلیک مارش میں زلہ پولیس ایلیٹ فورس اور ٹرافک پولیس کے دستوں نے حصہ لیا ناظرین کمالیا اسسٹن کمیشنر اور ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی کمالیا زریاب ساجد کمبھو کی زیر صدارت شہر میں جانی تلقیاتی منصوبہ جات کی پروگریس پار اجلا سابق پارلیمانی سیکیٹریو ایم پی اے نازیہ راہیل چیف آفیسر محمد زہر سمی دیگر کے شرکت اسسٹن کمیشنر اور ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی زریاب ساجد کمبھو کی زیر صدارت میونسپل کمیٹی میں شہر میں جاری تلقیاتی منصوبہ جات کی پروگریس پار اجلاس منقض ہوا اس میں سابق پارلیمانی سیکیٹریو ایم پی اے نازیہ راہیل چیف آفیسر محمد زہر سمی دیگر نشرکت کی اور اسی کے ساتھ نیوز بولیٹن سے فی الوقت اتنا ہے مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹیلنڈ نیوز موسیقی